زیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے کسانوں کے لیے خصوصی پلان تیار ذرا نیجی ٹی وی کی رپورٹ بھی سن لیں سرکاری ارازی پر گندم کی بوائی یقینی بنانے کا حکم ٹماٹر پیاز اور دیگر سبزیوں کی کاسٹ بڑھانے کے لیے کوپریٹی فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ پانچ سے دس کاسٹکاروں پر مشتمل ویجیٹیبل فارمنگ گروپ کو بیچ، خار اور سولرائزیشن پر سبجری ملے گی پنجاب میں دوہزار اکڑ پر بے موسمی پیاز اور ٹماٹر کی کاسٹ کا پروجیکٹ لانچ کاسٹ ہوگی جبکہ خشاب، چکوال، پنڈی اور جہلم میں آف سیزن ٹماٹر کی کاسٹ کا پلان ہے پنجاب میں پیاز اور ٹماٹر چھ ماہ دستیاب ہونے پر مصنوعی مہنگائی نہیں ہوگی اجلاس میں پنجاب بھر میں اگلی کرچر، مشینری رینٹر سروسز شروع کرنے کی منظوری کاسٹ کاروں کو ٹریکٹر، ہارویسٹر اور دیگر جدید ترین زرائی مشینری قرائے پر میسر ہوگی اجلاس میں صوبائی وزراء مریم اورنگزیب، عزمہ بخاری، عاشق کرمانی، چیف سیکرٹری زاہید اخترزامہ مونجی کی قیمتوں میں بھی زبردست تیزی کا رجان جبکہ اس ٹائم مکعی کے قیمتیں بھی شاندار تیزی پنجاب میں چار آزار کی طرف رجوع ہو چکی ہیں مکعی کی قیمتیں جلد ہی مارکٹ مزید تیز ہونے کے امکانات گندم مارکٹ میں بھی ہلکا پھلکا ریٹ تھوڑا سا اوپر گیا ہے لیکن مارکٹ اتنی تیز نہیں ہوئی کچھ پیڈ ملوالے ابھی بھی گندم کی خریداری 2700 روپے اور 2600 کے درمیان کر رہے ہیں کچھ پیڈ ملوالے 2859 تک بھی خریداری کر رہے ہیں تیل مارکٹ میں اس ٹائم شاندار تیزی جا رہی آنے والے دنوں میں تیل مارکٹ میں انشاءاللہ بڑا چھکا لگنے والا ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیر رہے ہیں جو دو چینل پر نا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اوڈ چینل کے لئے لائک کر دیں انشاءاللہ پنجاب سندھ مارکٹ کی مکمل اپ ڈیٹس ہے بھینوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی کیونکہ ڈیلی بیسز پہ مارکٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے گندم کے بعد اب باری آ جاتی ہے مونجی کے ریٹس کی تو بھرپور سیزن شروع ہو چکا ہے مونجی کا پنجاب کے مفتلی منڈیوں میں ہائیبریڈ اقسام پندرہ زیرو نو کینات گینات گینات اکیس شاول کی ڈمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو مونجی کے ریٹس میں بھی زبردست تیزی ہوتی ہے ڈمانڈ اور سپلائی پر متاثر ہوتی ہے چیز کچھ شہروں میں کنات کا بھی کھٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ابھی تک کافی زیادہ پنجاب کے شہروں میں پندرہ زیرو نو اور کنات گینات گینات اکیس ابھی تک تیار نہیں ہوئی آرہ والا گھلاہمڈی میں ایک ہی جگہ پر مفتلی ریٹ ہوتی ہیں آٹتوں کے ایک جگہ پر پچاس سو کی کمی اور ایک پر زیادہ ریٹ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویڈیو کو لاسک سنیں مونجی سوپر کہنات گیرہ اکیس کے ریٹ کی پرانا مال سنتالیسو سے لے کر اکونجہ سو بھونجہ سو روپے تک فی من جبکہ اس ٹیم پندرہ زیروں نو پرانا مال سنتالیسو سے پانچ سزار ایک سو روپے فی من مونجی نئی مونجی کے ریٹس کی بات کریں تو سولہ بنویں اور پندرہ زیروں نو اچھا مال سنتیسو سے لے کر بتالیسو جبکہ درمیانہ مال چوتیسو سے لے کر چھتیسو پچاس روپے فی من تو اب بات کرتے ہیں ہائیبریڈ اکسام سوپر فین کے ریٹس کی تو اچھا مال ستائیسو سے لے کر تین ہزار پے اور نارمل مال چوویسو سے لے کر چھبیسو اس طرح اگر بات کریں خراب ڈیمج مال کی تو بارہ سو سے لے کر تئیسو روپے فی من ہائیبریڈ ایری سکس کے ریٹ کی بات کریں تو اچھا مال چوویسو سے لے کر چھبیسو اور نارمل مال بائیسو سے لے کر تئیسو پچاس اور ڈیمج مال اٹھارہ سو سے لے کر دو ہزار پے تو اب بات کر لیتے ہیں آج کیش پیمٹ پر آروالہ غلا مڈی اور اکوڑا غلا مڈی میں مکہی کی قیمتیں ستائیسو پچاس سے باتیسو اور اکتیسو پچاس روپے تک فی من یعنی پہلے مارکیٹ دو ہزار سے لے کر تین ہزار کے درمیان تھی لیکن آپ دیکھا جائے تو مکہی کی مارکیٹ تین ہزار سے لے کر چار ہزار کے رہنے کی امکانات ہیں ونڈا کوارٹی مکہی بھی سترہ سو سے لے کر چوویسو پچیسو روپے تقسیل کی جارہی آروالہ غلا مڈی میں اور گندم کی بات کریں تو پچیسو سے لے کر چھبیسو اسی روپے فی من اسی طرح کڑا غلا مڈی میں گندم کی شراب ہزار چھبیسو سے ستائیسو روپے کپاس کے ریٹ کی بات کریں تو آروالہ غلا مڈی میں پینٹ سو سے لے کر نو ہزار دو سو روپے اور سرسوں کی مارکیٹ پینٹ سو سے لے کر چھ ہزار آٹھ سو روپے فی من تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو اچھا مال گیارہ ہزار سے لے کر بارہ ہزار پی فی من اور درمیانہ مال نو ہزار سے گیارہ ہزار پی تو مارکیٹ میں ڈیلی بیزنز پر ریٹ کی سو پچاس کی کمی پیچھی ہو سکتی ہے یہ تھی مارکیٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس جو بھائیوں سا شیئر کی گئی امید کرتا ہوں دوستو بیڈو پسند آئے گی تو ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ